گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مروان یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے عبد المالک بن مروان کے بعد خلافت اس کے دوسرے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے پاس جائے اس مقصد کے لیے مروان بن حاکم نے ایک طریقہ کار وضع کر دیا تھا مگر عبد المالک بن مروان یہ چاہتا تھا کہ خلافت بجائے اس کے بھائی عمر بن عبدالعزیز کے پاس جانے کے اس کے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کے پاس جائے عمر بن عبدالعزیز جو اس وقت مصر کا گورنر تھا اس نے عبد المالک بن مروان کے اس فیصلے کی مخالفت کی مگر قدرت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور ساتھ سو پانچ ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی عبد المالک بن مروان کے لیے اب راستہ صاف ہو چکا تھا لہذا اس نے اپنے بڑے بیٹے ولید کو جانشین مقرر کر دیا ولید 674 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوا ولید کی والدہ کا نام ولادہ بنت عباس تھا بازن تین سلطنت کے خلاف عمر معایدہ جو کہ معاویہ رزیرہ تعالیٰ نہا نے کیا تھا ولید کے والد عبد المالک نے اس کے توڑ دیا تھا اس کے بعد بازن تین سلطنت کے خلاف جو فوجی مہمات شروع کی گئیں ان کی سربراہی عبد المالک نے ولید کے سپور کر دی شان کی سلط کے ساتھ چار سال لگا تھا چھے سو پچانوے چھے سو چانوے چھے سو ستانوے اور چھے سوٹانوے ہجری میں جو لشکش کشی کی گئی اس کا سپاہ سالار ولید تھا چھے سوٹانوے ہجری میں شام سے حجاز حج کے لیے جانے والے کافلے کی قیادت ولید نے کی تھی یاد رہے کہ اس وقت حج آسان نہ تھا راستے مشکل اور دشوار گزار تھے اس لیے بڑے بڑے کافلے حج کے لیے روانہ ہوتے تھے اور کوئی ایک شخص ان کی سربراہی کرتا تھا جو کہ حج کے انتظامات کو سنبھالتا تھا ولید نے یہ کام نہایت احسن طریقے سے کیا سات سو ایک ہجری میں ولید نے شام کے سہرہ میں بنو قلب قبیلہ کے علاقے میں فوجی تعمیرات کی ان فوجی تعمیرات کا مقصد ایک طرف مکہ اور مدینہ کے راستوں سے آنے اور جانے والوں پر نہ صرف نگاہ رکھنا تھا دعوت یا لشکرکشی کی صورت میں دمشق پر حملے سے روکنا تھا دوسری طرف بنو قلب کو بھی قابو میں رکھنا تھا کیونکہ بنو قلب کی مدد وعانت بنو مئیہ کے لیے لازم و ملزوم تھی اور بنو مئیہ کی خلافت بنو قلب کی حمایت کی وجہ سے کھڑی تھی ولید کے ان اقتماعات نے عبد المالک بن مروان کو قائل گیا کہ خلافت کیا بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ولید ایک بہترین جانشین ہو سکتا ہے 75 حجری میں حجار بن یوسف کی مدد سے عبد المالک بن مروان نے ولید کو جانشین مقرر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور اسی سال عبد المالک کی وفات کے بعد ولید خلیفہ بن گیا ولید نے خلافت سمالنے کے بعد اپنے والد عبد المالک بن مروان کی پالیسیوں کو جاری رکھا یعنی ایک طرف بنو مئیہ کی خلافت کو مضبوط کرنا اور دوسری طرف اسلامی سلطنت کا پھیلاو حکومتی امور میں ولید نے اپنے والد کے برعکس حجاج بن یوسف کو کھلی چھوٹ دی حجاج کا سر ولید پر اتنا کہہ رہا تھا کہ گورنر کی تائیناتی اور برطرفی حجاج کی مرضی سے ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہم حجاج کا نام تو سنتے ہیں مگر ولید اور اس کے والد عبد المالک کے نام سے شاز و ناظر ہی لوگ واقف ہیں ولید کے دور میں مسلم سلطنت کا دائرہ کار وسیع ہو گیا حجاج جو کہ خود جنگوں میں حصہ نہیں لیتا تھا ہمیشہ ایسے جرنیلوں کا انتخاب کرتا تھا جو کہ جنگی صلاحیتوں میں اپنی مثال آپ تھے وسیعیشہ میں حجاج کے نامزد کردہ گورنر کتابیہ بن مسلم نے مسلم سلطنت کا دائرہ کار چین تک پھیلا دیا بخارہ سمرکن خوارزم اور فرغانہ کے علاقے 713 حجدی تک مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے اتنے دوردار علاقوں کو فتح کرنا اور پھر ان پر اپنا تسلط برقرار رکھنا جبکہ مسلم حکومت کا مرکز ہزاروں میل دور تھا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا حجاج نموستی ایشیا میں بھی مسلم حکومت کے تسلسل کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو کہ موی خلیفہ اپنایا کرتے تھے یعنی مقامی قبائل کو اتحادی بنانا اس کے لیے دھونس دھاندی سے لے کر سونے چانجی کا لالج دینا شامل تھا محمد بن قاسم حجاج کا نامزد کردہ ہی سپا سالار تھا جس نے سندھ کو فتح کیا اور برسغیر میں اسلام کی بنیاد ڈالی وستی ایشیای ممالک روسی فتنہ ظلم اور بربریت کے بعد بھی اسلام جو اصلی شکل میں آج ان علاقوں میں موجود ہے اس کی وجہ ولید کے دور میں بنائی جانے والی مساجد اور اسلامی مراکز تھے ان علاقوں میں قائم کرتا ہے اسلامی مراکز اسلام کی ترویج شریع ہوئی یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب روس نے اپنے قبضہ کے دوران وستی ایشیای ممالک میں قرآن کی تباہت پر بھی پابندی لگا تھی تھی یہ لوگ آج بھی اسلام کے قریب ہیں اور اس کی اصل روح پر عمل پہ رہا ہے حجاج بن یوسف اور عموی خلیفہ پر جتنی تنقید کی جائے مگر اس حقیقت سے ان حراف ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کے خلفہ اسلام کی فروغ اور مسلمانوں کے عروج کے لیے خلوص نیت سے کوشاں تھے عبد المالک بن مروان کے دور میں افریقہ کو فتح کرنے کی مہم کا آغاز ہو چکا تھا اور افریقہ میں اسلام کی ترویج شروع ہو چکی تھی کئی علاقے فتح کر کے مسلمانوں نے وہاں قدم جمع لیے تھے ولید نے اپنے باپ عبد المالک بن مروان کی پالیسیوں کو جاری رکھا افریقہ کا گورنر کا نام موسیٰ بن نصائر تھا جیسے عبد المالک بن مروان نے تیونات کیا تھا ولید نے خلافت سنبھالنے کے بعد موسیٰ بن نصائر کو گورنر پر قرار رکھا اور موسیٰ نے اپنی قابلیت ثابت کرتے ہوئے بربروں کو کئی مقامات پر شکست فاش دی ہوارہ زناتہ اور کتامہ جیسے مضبوط گڑھ مسلم سلطنت کے تسلط میں آگئے سات سو نو حجری میں مراکش بھی مسلم سلطنت کے زیر قبضہ آ چکا تھا جن کا تعلق بربر قبیلے سے تھا سس کا گورنر تائیونات کیا تارک بن زیاد نے سات سو گیارہ میں ہسپانیا موجودہ سپین پر لشکر کشی کی اور ولید کے مرنے کے ایک سال بعد سات سو سولہ میں سپین مکمل طور پر مسلم سلطنت کے کنٹرول میں آ چکا تھا یہی وجہ ہے کہ وسطی ایشیا سین اور افریقہ کا بڑا حصہ فتح کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو فیتوہات حضرت عمر زلال تنہا کے دور میں ہوئی اتنا ہی رقبہ ولید کے دور میں مسلمانوں نے فتح کیا خلیفہ ولید نے اپنے سوتے لے بھائی مسلمہ کو بازنطین سلطنت کے خلاف فوجی مہم کا سربراہ بنایا اسی طرح اپنے بیٹوں عباس عبدالعزیز اور عمر کو محصنف علاقوں کا سربراہ بنایا ولید کے بیٹوں نے بازنطین سلطنت کے خلاف نہ صرف کامیابیاں حاصل کی بلکہ مضبوط فوجی چھائنیاں قائم کر کے بازنطین سلطنت کے خلاف خطرے کی تلوار بھی لٹکا دی عبدالمالک بن مروان کے دور میں ہی سنگل کرنسی جاری کر دی گئی تھی اور تمام مسلم علاقوں میں ایک ہی کرنسی ایک ہی سکہ چلتا تھا عربی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک واحدینیت مسلمان امت بھن گی ایک ہی کرنسی جس پر عربی عبارت تحریر تھی اور ایک ہی زبان عربی ہونے کے باعث مرکز کی حاکمیت کو تسلیم کیا جانے لگا اندرونی طور پر بنوکال بنو میہ اور قریش کے درمیان نافرت ختم نہیں ہوئی تاہم اس میں جنگ ولی صورتحال نہ رہی ولید اپنے تین کوشش کرتا رہا کہ امور سلطنت میں دوسرے قبائل کو اتنا حصہ ضرور دیا جائے کہ تصادم یا شورش کا خطرہ باقی نہ رہی اس کے علاوہ کئی ایسے ایک دامات تھے جو ولید کے صرف دور میں ہی ممکن ہوئے مدینہ کا گورنر حشام جیسے عبدالمالک بن مروان نے مقرر کیا تھا اس کے خلاف مسلسل شکایات آ رہی تھیں کہ وہ اہل مدینہ کے ساتھ سختی برتھتا ہے ولید نے حشام کو برطرف کر دیا اور عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر نامزد کر دیا ولید کے دور میں ہی مکہ اور مدینہ کے لیے الہدہ الہدہ گورنرز تائینات کیے گئے ولید نے مصر کے گورنر کو کرپشن اور اقربہ پروری کی شکایات پر معزول کیا اور قرآ بن شار کو مصر کا گورنر نامزد کیا قرآن گورنر بننے کے بعد مصر میں استعلاحات کی مرکزی حکومت کو ٹیکس کی عماد میں زیادہ پیسہ دیا گیا اور مصری لوگوں کی کثیر تعداد فوج میں شامل ہوئی یہ وہ تمام کارنامے تھے جو صرف ولید کے دور میں ہی ممکن ہوئے مسلم فتوحات کے علاوہ عوامی فلاو بیبود کے جو منصوبے ولید بن عبدالمالک نے شروع کیے تھے کوئی اور خلیفہ اس کے بعد ایسا کام نہ کر سکا اس کی ایک وجہ وسیر اقبت سے حاصل ہونے والا مالِ غنیمت اور ٹیکس تھا کیونکہ اس مالِ غنیمت کی وجہ سے مسلم حکومت مالی طور پر مضبوط ہو چکی تھی لہٰذا کئی ایسے منصوبے شروع کیے گئے جن کا فائدہ عام عوام تک براہ راست پہنچا تجارتی اور سفری راستوں پر کوئیں کھدوائے گئے سرائیں تعمیر کی گئیں اور نہری نظام کو بہتر بنایا گیا ولید کی دور میں گلیوں اور بازاروں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کی گئی ولید بن عبدالمالک نے دمشق میں ایک عظیم شان مسجد تعمیر کروائی جسے مسجد بنو میہ کہا جاتا ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اس سے قبل شام میں مسلمان ایک چھوٹے سے کمرہ میں عبادت کیا کرتے تھے جو کہ ایک چرچ کے ساتھ منسلک تھا مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے وہ جگہ ناکافی ہو چکی تھی سات سو پانچ ہجری میں ولید نے چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا اور عسائیوں کو اس کا معافظہ ادا کیا چرچ کا کافی حصہ گرا دیا گیا اور باقی قصے کو خوبصورت بنایا گیا سات سو گیارہ ہجری میں مسجد بنائی امیہ مکمل ہو گئی یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر کا نہ صرف شاہکار ہے بلکہ اس مسجد کی تعمیر مسلمانوں کی عظمت اور برطری کا ایک نمونہ تھی یروشلم میں جو ڈوم آف داراک کی تعمیر جو عبد المالک بن مروان نے شروع کی تھی اس کی تکمیر بھی ولید کے دور حکومت میں ہوئی اس وقت کیونکہ مساجد مرکزی حیثیت رکھتی تھی اور حکومتی امور مساجد سے ہی چلائے جاتے تھے نہ کہ آج کے دور کی طرح پریس کلاب یا ایوان صدر یا ایوان وزیر آزم سے ولید نے مسجد نبوی کی توسی کا آغاز کیا اہل مدینہ نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ اس طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ازدوار جیمتہ حیرات کے گھر مسمار ہو جائیں گے مگر ولید نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق و حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبروں کو چھوڑ کر اور باقی حصہ میں مسجد نبوی کی توسی کا آغاز کیا گیا مسجد نبوی کی توسی کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ اسلام کا مرکز مدینہ پوری آب اطاب کے ساتھ کھڑا ہے ولید بن عبد المالک نے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مکہ اور طائف میں بھی بڑی بڑی مساجد تعمیر کروائیں 715 حجری میں ولید بن عبد المالک کا دمشق میں انتقال ہوا اس سے ایک سال قبل ہی اس کا قریبی ساتھی حجاج بن جوسف بھی فوت ہو چکا تھا ولید یہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا عبدالعزیز خلیفہ بنے مگر اس میں کامحاب نہ ہو سکا ولید کا بھائی سلمان خلیفہ بن گیا اگلی قسم میں ہم آپ کو انشاءاللہ مسلمان خلیفہ سلمان کی اسوانِ عمری بتائیں گے